اگر کوئی اس کراچی میں آخری دفعہ کام پروجیکٹس کو لوگوں کی زندگیوں کو آسانی فرام کرنے کی بات کرے گا اگر کوئی ان تمام ادوار میں ایک روپے بھی کرپشن کے بغیر ڈیولپمنٹ راتوں کو جاک کر اپنی نیندیں حرام کر کر کراچی کو دنیا کے بارہ تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل کرنے کا کوئی نام لے گا کوئی کردار ادا کرے گا کوئی اگر کسی کو کسی کو پکارے گا تو اس میں مصطفیٰ کمال اور اس کی پی ایس بی کے نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں آئے گا کردار میں اور ڈیلیوری میں ڈیلیورنس میں ہمارے علاوہ پاک سردہمین پارٹی کے علاوہ کوئی اور پارٹی نہیں ہے جو یہ دعویٰ اپنے آمال کی بنیاد پر کر سکے کہ اس نے کراچی بنایا تھا اور وہ کراچی دوبارہ بنا سکتی ہے اطلاع یہ ہے کہ وہ اندوروں نے سندھ سے پولیس کی نفری منگائی جا رہی ہے جو یہاں پر انتخابات کی ذمہ داریاں سمجھا لیں گے آپ کو پتا ہے کہ وہ اندوروں نے سندھ کے پولیس والوں نے کیا کیا ہے چودہ داکو اور پولیس سے کھٹے بیٹھ کر تھپے لگا رہے تھے یہاں پولیس پیپلز پارٹی کی یہ سندھ کی پولیس تو نہیں ہے سندھ حکومت کی تو نہیں ہے یہ تو پیپلز پارٹی کی ذاتی ذاتی ان کے ذاتی ورکر ہیں ان کے ذاتی ملازم ہیں پیپلز پارٹی کی ذاتی ملازم ہیں تو گوتوں ورکرز کے طور پر آپ ان کو ہتیار دے کر وردی بنا کر آپ یہاں پر کھڑے کر رہے ہیں یہ کام نہیں ہونا چاہیے میں آپ کے ذریعے پاکستان کے سندھ اور خاص طور پر کراچی ادرباد کے عوام سے لوگوں سے مخاطب ہوں کہ دیکھو اگر ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی آپ اگر اپنے گھروں سے نہیں نکلے آپ اپنی فیملیز کے ساتھ نہیں نکلے اور آپ نے کارکردگی دکھانے والوں کو آپ کے مسائل حل کرنے والوں کو جو کہ پی ایس پی کے علاوہ دولفین کے مور کے علاوہ کوئی اور پارٹی نہیں ہے اگر آپ نے ووٹ نہیں دیا تو کل کو ذمہ دار یہ حکمران جو ظلم کر رہے ہوں گے وہ ذمہ دار نہیں ہوں گے آپ ذمہ دار ہوں گے ہمارا کام آواز لگانا ہے اور استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے میں عوام سے کہتا ہوں کہ جس طرح سے پنجاب کے لوگوں نے بیس حلقوں میں نکل کر اپنا مینڈیٹ پچاس فیصد سے زیادہ مینڈیٹ اس دن دیا ہے جس طرح سے نکل کر انہوں نے ووٹ ڈالے ہیں میں کراچی ہیدر آباد کے اور مدین کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی باہر نکلیں اور اس ظلم کی سیارات کو ختم کرنے کا آپ کے پاس ایک آپشن آگیا ہے چوبیس جولائی کو ایک آپشن آگیا ہے اور ستائیس جولائی کو اینہ تو فورٹی فائیو میں ایک آپشن آگیا ہے دونوں صورتوں میں نکل کر پارسر دمین پارٹی کے نمائندوں کو کینڈیٹس کو آپ جو ووٹ ڈالیں انشاءاللہ تعالی اگر وہ کینڈیٹس جیتیں گے وہ یو سی چیئرمنٹ جیتیں گے مصطفیٰ کمال انشاءاللہ تعالی ان کے ووٹوں سے میئر بنیں گے انشاءاللہ تعالی اور جا کر اس شہر کی پیلے سے زیادہ ختمت کریں گے مجھے کسی سے کسی سے بریفنگ لینے کی ضرورت نہیں ہے مصطفیٰ کمال کو آج کسی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ سب کچھ اللہ نے مجھے سمجھایا ہے سکھایا ہے آج جتنی پاور اس ایمکیوم کے پاس ہے سات سیٹوں کی وہ پچھلے چالیس سالہ تاریخ میں کبھی کسی کے پاس یہ پاور نہیں آئی کیونکہ ہمیں یہ بات کیونکہ آج کی موجودہ وفاقی حکومت صرف دو سیٹوں کی برطری سے حکمرانی کر رہی ہے اور ایمکیوم کے پاس سات سیٹیں ہیں سات سیٹیں ہیں آج اپنی یہ سیٹیں نکال لیں یہ حکومت شہباز شریف صاحب وزیر آزم نہیں رہ سکتے آج یہ اپنی سات سیٹیں نکال لیں بلاول بھٹو زرداری صاحب وفاقی وزیر خارجہ نہیں رہ سکتے آج اپنی یہ سیٹیں نکال لیں اس ملک میں سیاسی نظام درہم برہم ہو جائے گا اتنی طاقت ہے اتنی طاقت رکھنے والی جماعت جس کا کراچی میں یہ اثر و رسوخ ہو اس جماعت کے رہتے ہوئے کوئی غریب اپنے بچوں کے ساتھ نالے میں گرے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو کوئی اپنے غریب اپنے بچے کی لاش آج تک ڈھونڈ رہا ہو اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو کراچی جو ہے وہ اسی فیصد ٹینکر سے اور ادھر ادھر سے پانی لے کر پی رہا اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو ہیدر آباد میں اٹھارا اٹھارا ڈھنٹی کی لور شیڈنگ ہو رہی اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو جس پارٹی کے پاس اتنی طاقت ہو تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ معذرت کے ساتھ آپ اس پیپلز پارٹی کی چوری میں حصدار ہیں آپ نے اپنے حصے کی رشوت لے لی پنجاب میں بڑے زبردست الیکشن کرا دیئے گئے نون کونٹو ورشل تو بھائی الیکشن نون کونٹو ورشل سے پنجاب میں ہوں گے سندھ میں ہمارا حق نہیں ہے